اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سام امیدہ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا کے مسلم کنٹریز میں سے فوج کے حساب سے کون سا ملک کتنا سٹرونگ ہے اور کس کی آرمی کون سا نمبر پہ آتی ہے اور پاکستان کا اس میں کون سا نمبر ہے تو ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے اور انٹرسٹنگ بھی تو اس لیے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی مزید انفرمیٹیو آپ تک بروقت ہوئی سکیں تو فائیو مسلم کنٹریز کی آرمی کی لسٹ میں سعودی عرب پانچویں نمبر پہ آتا ہے سعودی عرب دنیا کا تیسا بڑا ملک ہے جو دفاعی بیجٹ رکھتا ہے ان کی ٹوٹل فوج کی تعداد پانچ لاکھ ہے آرمی فوجی طاقت کی لسٹ میں سعودی عرب کا ستاروان نمبر ہے سعودی فوج کے پاس چوتہ سو ٹینک ہیں توپوں کی تعداد انی سو ہے خودکار توپوں کی تعداد آٹھ سو ہے اور راکٹس کی تعداد ان کے پاس ون تھرٹی ہے سعودی عرب کے پاس میزائلز کی بھی کافی تعداد موجود ہیں ٹیکنیکل میزائل میں سے حریم ٹو میزائل بھی سعودی عرب کے پاس موجود ہیں جو کہ تین سو سے پانچ سو کلومیٹر تک مارک کر سکتا ہے اس لسٹ میں فورت نمبر پہ ہمارے پاس ہے مصر مصر کے پاس ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ ہے اس کا دفاعی بجٹ فورٹین بلین ڈالرز ہے عالمیہ فاج کی رینکنگ کے لسٹ میں مصر کا نمبر ففٹین ہے مصر کے پاس چار ہزار پانچ سو ٹینکس ہیں توپوں کی تعداد دو ہزار چار سو ہے خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد آٹھ سو ہے مصر کے پاس چھوٹے بڑے ہیلیکاپٹرز کی تعداد تین سو چھے ہے جبکہ ملٹی راکٹ لانچر سسٹم کے تعداد چھے سو اسی ہے بیلسٹک میزائل میں سے مصر نے کوریا سے کچھ میزائل خریدے ہیں جن کی رینج چار سو سے سات سو کلومیٹر ہے جبکہ ٹیکنیکل میزائلز ان کے پاس تین سو پچاس سے لگ بھگ ہیں جو امریکہ اور روس کے ساتھ مل کر انہوں نے بنائے ہیں مسلم کنٹریز کی آرمی کی لسک میں ایران کا تیسرا نمبر ہے ایران کی ٹوٹل فوج کی تعداد نو لاکھ ہے ایران کے دفاعی بجٹ بیس بلین ڈالر ہے عالمی دنیا کی فوج کی رینکنگ میں ایران کا تیرمہ نمبر ہے اس کے ٹینکس کی تعداد دو ہزار تین سو ہے ان کی توپوں کی تعداد تین ہزار آٹھ سو ہے ایران کے پاس آٹومیٹک مطبخودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد چھے سو ہے ہیلیکوپٹرز کی تعداد ان کے پاس دو سو ہے جبکہ ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد ان کے پاس پانچ سو نوے ہیں ایران کے پاس میزائلز کے ایک لمبی فہرست موجود ہے ٹیکنیکل میزائلز کی لسٹ میں جلزال ون کی رینج ایک سو ساٹھ کلومیٹر جلزال ٹو کی رینج ٹو ہنڈر کلومیٹر اور جبکہ جلزال ٹری کی رینج ٹو ففٹی کلومیٹر ہے ایران کے پاس ایک کروز میزائل بھی ہے جس کا نام سو مار ہے یہ ایران نے روس کی مدد سے تیار کیا تھا اس کی رینج ٹھائی ہزار کلومیٹر ہے ایران کے پاس کم رینج والے میزائل شہاب ون موجود ہے جو کہ تین سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے فتے تھری ون تھری ہے جو کہ پانچ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے لونگ رینج والے میزائل کی لسٹ میں ایران کے پاس جنوبی کوریا سے خریدے ہوئے میزائلز موجود ہیں جن میں ہاؤ سونگ ٹین تین ہزار سے چار ہزار کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں ہاؤ سونگ ٹویل اٹھتی سو سے چھ ہزار کلومیٹر تک مار کرتے ہیں ایران کے پاس سیگل میزائل بھی موجود ہے جو کہ دھائی ہزار سے ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کی رینج تک مار کرتا ہے سمندری بیڑوں اور بحری فوجوں کو تباہ کرنے والے میزائل بھی ایران کے پاس موجود ہیں اس لسٹ میں ہمارے پاس نمبر ٹو بے موجود ہے ترکی ترکی کی ٹوٹل فوج کی تعداد آٹھ لاکھ ہے ترکی کا دفاعی بجٹ چوبیس بلین ڈالرز ہے آرمی افواج کی رینکنگ میں ترکی کا نمبر باروہ ہے ترک فوج کے پاس ٹینکز کی تعداد تین ہزار پائنچ سو ہے توپوں کی تعداد سولہ سو ہے خودکار نظام سے چلنے والی توپوں کی تعداد ان کے پاس چودہ سو ہے ملٹی راکٹ سسٹم کی تعداد ان کے پاس چار سو نوے ہیں جبکہ ہیلیکاپٹرز کی تعداد پائنچ سو اسی ہے ٹیکنیکل میزائلز میں ترکی کے پاس بورا میزائل جو کہ ترکی نے خود بنایا ہے اس میزائل کی رینج تین سو ساٹھ کلومیٹر ہے ترکی کے پاس امریکہ سے حاصل کیا ہوا ایک میزائل ایم جی ایم موجود ہے جو کہ ون سکسٹی کلومیٹر تک مارک کرتا ہے ترکی کا اپنا تیار کردہ میزائل سوم سیون ون نائنٹی کلومیٹر تک مارک کرتا ہے سوم اے ٹو سکسٹی کلومیٹر تک مارک کرتا ہے تو جناب ٹو فائیو سٹرونگ آرمی کی لسٹ میں پاکستان نمبر ون پہ ہے پاکستان پورے عالم اسلام کی اکلوتی نیو کلئر پار ہے عالمی دنیا کی افواج کی رینگنگ میں پاکستان سکس نمبر پر ہے پاکستان کے پاس ون تھرٹی سے ون ایٹی تک نیو کلئر ویپنز موجود ہیں پاکستان جس رفتار سے اپنے نیو کلئر ویپنز پڑھا رہا ہے کچھ عرصے میں وہ فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا پاکستان کے پاس مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے جبکہ عالمی افواج کی تعداد کے حساب سے پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے پاکستان کے پاس روڈل دس لاکھ فوج موجود ہے پاکستان کے پاس ہر نویت کے میزائلز موجود ہیں اور قابل فخر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان خود بناتا ہے پاکستان کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک میزائل ابابیل موجود ہے جس کی ٹکنالوجی ایم آئی آر وی ہے جو ہوا میں اڑنے کے بعد آٹھ میزائلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ان آٹھ میں سے ہر ایک میزائل اپنے اپنے الگ الگ حطف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے پاس تین ہزار تین سو ٹینکس ہیں توپوں کی تعداد دو ہزار پائنچ سو ہے جبکہ خود کر توپوں کی تعداد نو سو ہے پاکستان کے پاس ٹو سکسٹی ایسی توپیں ہیں جو ایٹمی گول آف فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ایسی توپیں دنیا کے بہت کام ممالک کے پاس ہیں ہمارے ہمسائے ملک بھارت کے پاس بھی ایسی ٹکنالوجی موجود نہیں ہے پاکستان کے پاس میدان جنگ میں استعمال ہونے والی میزائل میں سے حدف میزائل ففٹی کلومیٹر اور نصر سات سو کلومیٹر تک مارک کرتا ہے ملٹی لانچر سسٹم کی تعداد فور ففٹی ہے پاکستان کے پاس ہیلی کوپرس کی تعداد پانچ سو سے زیادہ ہے ٹوپ رینج میزائل میں سے پاکستان کے پاس ایم الیون تھری ہنڈرڈ کلومیٹر تک رینج کرتا ہے جبکہ غزنوی تین سو سے چار سو کلومیٹر تک رینج کرتا ہے کم فاستے سے نشانہ بنانے والی میزائل میں سے پاکستان کے پاس ایم الیون موجود ہے جو کہ تین سو کلومیٹر تک مارک کرتا ہے غزنوی تین سو سے چار سو کلومیٹر تک جبکہ شاہین من گیارہ سو کلومیٹر تک مارک کرتا ہے درمیانے فاستے سے حدف بنانے والی میزائل میں سے غوری پندرہ سو کلومیٹر تک مارک کرتا ہے غوری ٹو کی رینج اٹھارہ سو سے بائیس سو کلومیٹر ہے جبکہ شاہین ٹو کی رینج دو ہزار سے پچیس سو کلومیٹر ہے اور شاہین ٹری کی رینج ستائیس سو پچاس کلومیٹر ہے سب سے خطرناک میزائل جو پاکستان کے پاس موجود ہے وہ ابابیل ہے جس کی رینج ستائیس سو سے چار ہزار کلومیٹر تک ہے لہذا ثابت ہوا کہ پاکستان کی آرمی مسلم گنٹریز کی سب سے سٹرونگ آرمی اگر آپ کوئی انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے تک پر وقت پہنچ سکے ملتے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ